سبب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو جنگی ہے آج میں آپ کے لئے لے کے آہم بہت ہی امپورٹنٹ این آئی ویس ہسٹری ٹویلت کلاس کا تاریخ کا سبق نمبر اکیس اور اس کے جو مجھے کوششن لگ رہا ہے سارے ہی تقریباً امپورٹنٹ ہیں ایک دو کو چھوڑ کے باقی سارے ہی دس کوششن ہیں اس میں جیسے انڈین کانگریس کا تشویش کا مسائل کا ذکر کرنی ہے تو اسائے سے یہ زیادہ امپورٹنٹ پر ہے انڈین نیشنل کانگریس اٹھا سو پچاسے میں سیاسی طور پر آگئے تعلیمی آفتہ نئے ہندوستان کا ایک گروپ کے ذریعے تشکیل دیئے یعنی جیسے پڑے ریکھے لوگوں پر ایک گروپ تھا اس تشکیل میں انڈین سرویس کے ریٹائر افسران یوز نے اہم کردار ابتدائی کانگریس کی اہم خدشات یہ تھے کپاس پر درامدی ٹیکس کو ہندوستانیوں کے لئے سازگار بنایا جائے اور یہ اس کے پوائنٹ سے یہ ہے جو سرکاری خدمات کو ہندوستانیوں کے لئے ہندوستانی کیا جانا چاہیے ہندوستان اور ہندوستان میں متوازی امتیانات کے ذریعے سیویل سرویس کے انٹرنس انٹرپرنرشپ جنگلات سے متعلق قوانین کو تبدیل کرنا جس سے ہندوستانی متاثر ہوئے آسام کے چائے کے باغار میں کنٹریکٹ لیبر کے خلاف منظم مہم چلا ورنکولر پریس ایکٹ کی مخالفت اور پریس پر کنٹر یہ جو ہے اس کے اہم کام اگر ڈیپلی پڑھنا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر لیے اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ سائیمن کمیشن کے بائی کارٹ کی وضاحت انیس سو چھبیس ایسوی میں حکومت نے ہندوستان ہی سیاست کا مطالعہ کرنے کے لئے سائیمن کی سربراہی میں سائیمن کمیشن مقرر اس کے ساتھ راکین برطانوی تھے اس میں ایک بھی ہندوستان کو جگہ نہیں دی گئے ایک بھی ہندوستانی کو جگہ نہیں دی گئے نتیجہ انس کمیشن کا سخت بائی کارٹ کیا گیا یہ سائیمن کمیشن تھا اور اس کا کیا عوام نے سائیمن کو گو بیک کا نعرہ لگایا ہر بڑے شہر اور قضبے میں ایک روز ہرتال منائے گئے بینرز اورڈنگز اور یہاں تک کے پتنگوں پر سائیمن گو بیک کے الفاظ درست تھے یہ کمیشن جہاں بھی گیا اسے کالے جھنڈے دکھائے گئے پولیس نے اسے بہت سختی سے اور وحشیانہ طریقے سے دبایا جلوس پر وحشیانہ تشدد کیا گیا ایک جلوس کی خیادت کرنے والے لیڈر لالا لاج پت رائے کو لاتیوں سے اتنا مارا گیا کہ وہ مر گئے تو یہ سائیمن گو بائی کارٹ اس وحشی کیا جائے اگلا سوال جو ہے سائیمن گو بائی کارٹ گاندی اور ان معایدے کی شرائط کیا تھی امپورٹنڈ ہے یہ پندرہ دن کی باتچیت کے بعد پندرہ آغاز انیس سوئے کتیس کو گاندی اور ان معایدے پر دستخط ہوئے اس معایدے کی جو شرائط تھی مدرجی کی پہلی ہے کہ ادم تشددی مضاوت میں گرفتار ہونے والے تمام افراد وہ فوری رہا کیا جائے یعنی جو تشدد نہیں کر رہے تھے جو لوگ کر بھی لیا تھا بیچار نے یا پھز گئے تھے وہ ان کو رہا کیا وہ جرمانے جو ابھی تک وصول نہیں کیے گئے ماف کیے جائے یعنی جو لوگوں پر جرمانے لگایا اور انہوں نے ابھی دیا نہیں انہیں ماف کر تمام آرازی یعنی زمینے حاصل کی گئیں اور ابھی تک فروغ نہیں ہوئی کسانوں کو واپس کی جائیں کسانوں سے جو بھی زمینہ یعنی آرازی کیچ لے گئی ہیں ان کو جو ہے واپس کیا جائیں اس کے بعد جو ہے آخری یہ لائن کہ مصطفی ہونے والے سرکاری ملاوز زمین کے ساتھ مصطفی یعنی جن لوگوں نے ریزائن دے دیا ہے برخواہ اپنے ہٹ گئے ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اسی میں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ سائلی دیاتیوں کو لیے اپنے لئے نمک بنانے کا حق دیا جائے وہ نمک ٹھیک ہے پورا من اور غیر جانب دارانہ اتاج کرنے کا حق دیا جائے تو یہ سارے جو ہے گاندی اور علوم وائدو کی شرائع اب اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے کہ بنگال کی تقسیم کی وجوہات کیا یعنی بنگال جو تقسیم ہوا وہ کن وجوہ سب سے مکروح عمل انیس سو پاس میں بنگال کی تقسیم سب سے خراب جوہاں بنگال کی تقسیم کے بعد بنگال کو مشریفی گانگال اور مغریبی بنگال میں تقسیم کرنا ہے کچھ دن کو پورے بنگال میں یوم سوک کے طور پر منایا ہے سب سے کامیاب بنگال تقسیم بھنگ 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 تحریک غیر ملکی زمین کے بائیکارٹ کی تحریک سے حاصل ہوئے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ہندوستان چھوڑو تحریک کی کیا اہم ہے ہندوستان چھوڑو تحریک جس کے مرکز ہی سطر مہاتمہ گاندی تھے اس کا آغاز آٹھ اگس انیس سو بیاریس ہوگا اور ساتھ ہی دوسری عالمی جنگ بھی چل رہی مہاتمہ گاندی نے اس تحریک کے ایک تقریر میں ہم وطنوں کو کرو یا مرو کا پیغام دیا اس تقریر کا بنیادی مختصہ ہندوستان کو برطانوی راج سے آزاد کرانا تھا اب اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ بہت ہی امپورڈن کوششن ہے نرم دل اور گرم دل پارٹی میں فرق باتا ہے نرم دل یعنی وہ لوگوں کا گروپ جو لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا گرم دل وہ جو تھوڑا سا گرم تھا وہ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا لیکن غلط بات برداشت نہیں تھا اس کو اب سلا ڈیپ لی پڑھ لیں اٹھارہ سو پچھاسی سے انیس سو پانچ تک ہندوستان قومی تحریت کی باگڈور کانگریس کے اعتدال پسند جماعت کے ہاتھ انیس سو پانچ اسو میں انڈیا نیشنل کانگریس کا دوسرا مرہ رہا شروع ہوا اس سے اسکر دور یعنی انتہا پسند پارٹی یعنی گرم دل جب برطانوی سامراج کی اناعت پر یقین رکھنے والے اور ان کا انصاف پر غیر متزلزل یقین رکھنے والے اعتدال پسند لیڈروں کا ایمان ٹوڑ گیا تو کانگریس میں ایک نیا نوجوان اپرا جو پوجہ عبادت کے بجائے جد و جہد کا راستہ اکھ جائے اس کے دیئے بیچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا ہے یعنی گرم دل بال گنگا دھرتلک لاج پترائے اور وپن چندر پال لال پتر تھے گرم دل ان لیڈروں کا ماننا تھا کہ حکومت پر دباؤ ڈال کر حقوق حاصل کر سکتے ہیں گرم دل حکومت کی اصلاحات سے مکمل طور پر مطمئن نہیں گرم دل کے لیڈروں نے عام لوگوں کو قوت پرستی اور اور سیاست کا سبق سکھا کے لئے مختلف اقبارات اور رسالات نکالنا شروع اس طرح انتہا پسندی ہندوستانی قومی تیاری کی ایک اہم اکائی یعنی گرم دل ایک اہم اکائی بن رہے ہیں اب اگلا سوال ہے کہ تیاری کے ادم تعاون شروع کرنے کا اصل مقصد کیا تھا ستمبر انیس سو بیس اور فروری انیس سو بائس کے درمیان مہاتمہ گاندی اور انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت میں ادم تعاون تیاری چلائی جسے ہندوستان کی تیاری کے آزادی کا ایک نیا نئی بیداری جلیہ والا جلیہ والا باق کے قتل عام سمیت کئے واقعات کے بعد گاندی نے محسوس کی انگریزوں کے ہاتھ منصفیانہ انصاف ملنے کا کوئی امکان نہیں اسی لئے انہیں برطانوی حکومت سے ملک کا تعاون واپس لینے کا منصوبہ منا اس طرح تیاری قدم تعاون کا آغاز ہو ملک کی انتظامی نظام متاثر ہو یہ تیاری بہت کامیاب رہی کیونکہ اسے لاکھوں اندوستانیوں کا حسنہ ملا برطانوی حکومت اس سے حرکت اس حرکت سے ہل کر لے گا اگلا سوال ہے تیاری قدم تعاون واپس کیوں لی گئی چورہ چوری واپیا تیاری قدم تعاون یہ واپس لی گئی شروع تو ہوئی تھی کامیاب لیکن اسے واپس کیوں لی گیا چورہ چوری واپیا چورہ چوری چورہ واپیا تیاری ادم تعاون واپس لینے کی بنیادی ہویا پروری 1922 میں کسانوں کے ایک گروپ نے متحد صوبوں کو گورپپور زدہ میں چورہ چوری کا ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے ساگھ لگا جئی اس مقام پر پولیس نے زبردستی جلوس کو روکنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں لوگوں نے غصے میں آ کر تھانے کو آگ لگا دی جس میں ایک تھانے کے افسر اور 21 سپاہی مارے اس آتیش دگی میں کئے پولیس اہلیگار اپنی جانوں سے ہاتھ دو گئے اس نے گاندی جی بہت پریشان انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ یقینی طور پر ابھی تک ستھے گرے کی تیار نہیں گاندی جی وہ تشدد کے سمجھ سے صدمہ پوچھا اور اس تحریک کو یہ تحریک ختم کر دی اس کے بعد جو ہے نوہ سوال ہے اچھا سوال ہے امپورڈن سوال ہے رولٹ ایک رولٹ ایکٹ کیوں بنا ہے رولٹ ایکٹ آٹھ مارچ اندیشتو اندیشتو لاغ ہوا ہندوستان اور اردلاوی اثر و رسوک کو ختم کرنے اور قومی جذبے کو کچلنے کے لیے برطانی حکومت نے جج سرسینڈی رولٹ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تقریح کمیٹی کی طرف سے دی گئی تجاویز کی بنیاد پر انیس سو انیس مرکزی مکننہ میں دو بل پیش کے گئے بل پاس ہونے کے بعد یہ بل رولٹ ایکٹ یا کالے قانون کے نام سے آگا ہے بابا ہے ہم مہاتمہ گاندی نے اس ایکٹ کی شدید مقابلت اس حق کے ساتھ برطانی حکومت میں کسی بھی بے گناہ کو سزا دی جا سکتی اس ایکٹ کو قانون کے بغیر اپیل وکیل نگلی تیرے یہ اکتہ اس میں ڈالے کی رکھتا آخری سوال امپورٹنٹ آپ سویل نافرمانی تیری یا ڈانڈی مارچ کو کیا سمجھتے یا اس سے کیا سمجھتے 1930 میں یومہ آزادی بنانے کے لئے گاندی جی گاندی کی قیادت نے سویل نافرمانی تیری جس کا آغاز گاندی جی کے مشروع ڈانڈی مارچ سے ہو احمد آباد سے 388 کلومیٹر دور پیدل سفر شروع بیچھے مارچ انیت تو اس کو ڈانڈی ہو تھی یہاں انہوں نے نمک کے قانون تو اس وقت کسی کے لئے بھی نمک بنانا غیر قانون کیونکہ اس پر حکومت کی اچارہ گارہ گاندی جی سمندر کے پانی کی تجارت بنانے والے نمک کو اٹھا کر حکومت کی نفی نمک کے قانون کی نافرمانی کے ساتھ ہی سویل نافرمانی تیری پور امرک میں ہو جو ہی تھی اور یہ دس سوال میں نے آپ کے سامنے جو ہے ان دس سوالوں کو آپ کو پڑھا کے اور تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ساتھ میں اگر آپ پورا ڈیپ لی اس چپٹر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کونٹیک کریے انشاءاللہ سارے نوٹ سمجھائیں گے سارے ڈیپ لی آپ کو نوٹ دیں گے اپنی دے ویڈیو پسند آئے تو پیلیز لائک شیئر سبسکرائب شکریہ